ہیلو فرینڈ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ لائبریڈی کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر نام سنا ہوگا کہ what is framework and what is library and what is difference between library and framework تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل بات کریں گے کہ لائبریڈی کیا ہوتا ہے اور فرینڈ اگر آپ یہ بھی جانا جاتے ہیں what is framework تو میں نے framework کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک میں نے description box میں دیا ہوئا ہے تو وہاں سے آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں so فرینڈ لائبریڈی کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی code آپ لکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ نے ایک class define کر دی اور اس class کے اندر آپ نے ایک task یہ perform کیا کہ اس task اس code کی مدد سے email آ سکتی ہے اور email جا سکتی ہے اور اس کوئی آپ نے ایک class میں define کر دیا اب آپ ایک project بنا رہے ہیں اور اس project میں آپ نے ایک user کے لیے آپ نے ایک page بنانا ہے ایک آپ نے اس کے manager کے لیے page بنانا ہے تو دو بندوں کے لیے آپ نے same code آپ کو یہ ولا sign email ولا آپ کو use کرنا پڑے گا تو وہاں پر آپ کی لائبریڈی آپ کو یہ help کرتی ہے کہ اگر آپ نے صرف ایک مرتبہ code لکھا اور اس کو ایک class define کر دی تو پھر آپ اس کو صرف reuse کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا صرف آپ کو پہلی بار اس کا code لکھنا پڑے گا اور اس میں آپ کو اس کا مکمل task بتانا پڑے گا جو آپ اس میں perform کروانا چاہتے ہیں email send کرنا چاہتے ہیں اور email کسی کو share کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے class define کر دی اور پھر اس project میں آپ نے صرف اس email کو وہاں پر کال کرنا ہے تو آپ کا کام برسانی سے ہو جائے گا یعنی یہ جو لائبریڈیز ہیں یہ ہماری reusability increase کر دیتی ہیں کہ ہمیں اپنے project میں اپنے ہمیں application میں اپنے ہمیں website میں بار بار ایک ہی code کو لکھنا نہیں پڑتا we simply call a class and our work will be done and framework کی اگر بتاتا چلوں تو framework کے اندر بھی بہت سی لائبریڈیز ہوتی ہیں وہ کچھ existence ہوتی ہیں جو پہلے سے بنی بنائی ہوتی ہیں جن کو آپ نے صرف call کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ خود کوئی لائبریڈی بنانا چاہتے ہیں اگر آپ نے کوئی project بنا رہے ہیں کوئی آپ ہوئی کچھ کچھ کی کسی بھی طرح کا project بنا رہے ہیں تو آپ نے اس project میں آپ نے ایک class define کر دی جس میں آپ amount کو جمع کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس project میں جہاں جہاں پر آپ کو کوئی amount جمع کروانی پڑے گی اس کو add کرنا پڑے گا تو simply آپ اس amount والی جو class ہوگی وہ آپ call کریں گے وہ ہی ہماری لائبریڈی ہوتی ہے جب ہم کیونکہ ہم اسی class کو بار بار call کریں گے تو وہ ہماری لائبریڈی کہلائے گی لائبریڈی یہی ہمارا کام کرتی ہے کہ جس سے آپ ایک مکمل آپ کا line of code آپ ایک دفعہ لکھ دیتے ہیں اس کو ایک class define کر دیتے ہیں اور آپ کا کام پھر بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے آپ بار بار اس کو reuse کر سکتے ہیں تو friend اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں share کریں and میرے چینل کو subscribe کریں اور اگر آپ نے framework اگر آپ نہیں جانتے what is framework تو آپ میری اس description box میں میں نے what is framework اس کے اوپر بھی ایک مزید میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی